بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں آج ہم ٹاپک پڑھیں گے اولاد کی والدین کے لئے ذمہ داری ہیں یعنی اولاد کو اپنے والدین کے لئے کیا کرنا چاہیے بچہ ہمیشہ اپنے والدین سے پیار اور شفقت کی امید رکھتے ہیں اور اگر بچہ کسی بھی مشکل میں ہو تو اپنے والدین سے یہ امید رکھتا ہے کہ وہ اس کے مسئلے کو بہترین طریقے سے حل کریں گے یعنی اگر بچہ کسی بھی مشکل میں ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے ماں یا باپ سے اس چیز کا ذکر کرتا ہے کیونکہ اسے بھروسہ ہوتا ہے کہ میرے جو والدین ہیں وہ مجھے اس کا زیادہ اچھا حل بتا سکتے ہیں اور بچے ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کی خواہشات کو ان کے ماں باپ ہر حال میں پورا کریں گے بچوں کو بھرپور اخلاقی سماجی سکافتی اور تفریح کے تمام مواقع والدین کو دینے چاہیے تاکہ وہ کسی بھی احساسی محرومی کا شکار نہ ہو سکے اور معاشرے میں باعزت مقام حاصل کر سکے اس کے لئے ہم پوائنٹس پڑھیں گے جو کہ اولاد کیا کر سکتی ہے اپنے والدین کے لئے والدین کی عزت کریں اور دوست بند کر رہیں اور ان کے فیصلوں کو قبول کریں یعنی کہ ان کی ہمیشہ ریسپیکٹ کریں ان کے فرنڈ بن کر رہیں اور جو بھی اگر وہ آپ کو کسی کام سے روکنے ہیں تو رک جائیں اور اگر جس کام کی وہ کرنے کی اجازہ دیتے ہیں وہ کام کریں بچے والدین کے ساتھ مل کر مختلف کاموں میں مدد کریں تاکہ گھریلو ذمہ داری اور فرائز میں ان کا ہاتھ بٹایا جا سکے یعنی کہ جیسے ہم اپنی مدر کے ساتھ مل کر گھر کے چھوٹے موٹے کام کر سکتے ہیں اپنے فودر کے ساتھ چھوٹے موٹے ان کے کوئی کام کر سکتے ہیں تاکہ ہم میں ذمہ داری کا احساس ہو اپنے والدین کے اصول قوائد اور ہانداری اسم و روایت کو سمجھنے کی کوشش کریں بچے اپنے گھر کی حصیت اور رامدانی کے مطابق جیب خرچ لیں یعنی کہ جتنی آپ کے پیرنٹس آپ کو افورٹ کر سکتے ہیں آپ اس کے مطابق اپنا جیب خرچ لیں اور ان کو تنگ نہ کریں ازادی اور خودمختاری کے حصول میں اتدار رکھیں والدین سے اتنی ہی بات منوائی جائے جس کی وہ اجازت دے سکے یعنی کہ آپ ان کو زیادہ فورس مت کریں وہ آپ کو اتنا ہی آپ ان سے اجازت مانگیں حد میں رہ کے گھر یا باہر کہیں کوئی بھی مشکل ترپیش ہو تو والدین کو ضرور بتائیں تاکہ وہ اس کا بہترین حل تلاش کر کے بچوں کو پرشانی سے بچائیں اور اگر آپ کو گھر میں یا باہر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ اپنے والدین کو اپنے پیرنٹس کو ضرور بتائیں تاکہ وہ آپ کو اس کا اچھے سے بہترین کوئی حل تلاش دے سکیں اور آپ کو جو کوئی آنے والی پریشانی ہے اسے بچا سکیں سٹوڈنٹس آپ نے اس کو ریٹ کرنا ہے اور کوسچن نمبر تھری لانگ آپ نے کوپیس پہ لکھ لینا ہے شکریہ